میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت دخم نظم نمبر ساتھ اونٹ کی شادی کے پہلے دو اشار کی تشریف سمجھنے کی کوشش کریں گے آئیے بلا تاخیر لیکچر کا باقائدہ آغاز کرتے ہیں عزیز طلبہ درزل پیراگراف آپ ہر شیر کی تشریف کے آغاز میں لکھ سکتے ہیں اردو عدب میں نوجوانوں سے متعلق کچھ محاورات استعمال ہوتے ہیں جن میں اکثر اونٹ کا لفظ آتا ہے دراصل نوجوانوں کی کچھ صفات اونٹ سے ملتے جلتی ہیں مثلا اونٹ کا بلبلانا اور نوجوانوں کا اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا اسی طرح سر کا درد بڑھنا کا محاورہ بھی نوجوان اور اونٹ دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے نوجوان کو ذمہ داری سوم پی جائے تو اس کے سر میں درد ہوتا ہے جبکہ اونٹ کو ناک میں نکیل ڈالی جائے تو سر درد میں اضافہ ہوتا ہے اس طرح ایک نوجوان بھی ذمہ داریوں کے بوجھ سلے آ جاتا ہے اور اس کی آوارگی کابو میں آ جاتی ہے جبکہ اونٹ بھی ناک کی نکیل کی وجہ سے کابو میں رہتا ہے بلکل اسی طرح یہ محاورات کہ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے اور دیکھئے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ بھی نوجوانوں اور اونٹ کے درمیان مشترک اقدار یا صفات کو ظاہر کرتے ہیں چنانچہ دلاور فگار نے اونٹ کے پردے میں نوجوان کی شادی کا نقشہ ٹھینچا ہے اور یہ نظم لکھی ہے آئیے شیئر نمبر ایک کی تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور عزیز طلبہ شیئر نمبر ایک کی بقائدہ جو تشریح ہے اس سے پہلے آپ یہ پیراگراف ایڈ کر سکتے ہیں شیئر نمبر ایک نیا یہ آج کے پرچے نے گل کھلایا ہے کہ سہرہ باندھ کے ایک اونٹ بل بل آیا ہے مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے پرچے نے اخبار نے گل کھلانا انوکھا کام کرنا اور بل بلانا اونٹ کا خوش ہونا یا کسی انسان کا بے قرار ہونا یا پریشان ہونا بل بلانا کا لفظ ان دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے اس شیئر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ آج کے اخبار میں یہ ایک عجیب خبر شائع ہوئی کہ ایک اونٹ سہرہ باندھ کر خوشی سے جھوم رہا ہے آئیے اب اس شیئر کی تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس شیئر میں دلاور فگار کہتے ہیں کہ آج کے اخبار میں میں نے ایک دلچسپ مگر عجیب و غریب خبر پڑھی یہ خبر ایک اونٹ کی شادی سے متعلق ہے اخبار میں لکھا تھا کہ ایک اونٹ کی شادی ہو رہی ہے اور وہ بقاعدہ سہرہ باندھ کر نہائید جوش و خروش کے ساتھ اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہے اپنی شادی کی خوشی میں وہ پھولہ نہیں سما رہا دراصل دلاور فگار اونٹ کو بنیاد بنا کر ایک نوجوان کی شادی کی بات کر رہے ہیں جس نے اپنی شادی کی خبر اخبار میں شائع کروائی ہے اس سے اس نوجوان کی خوشی کا اندازہ ہوتا ہے عام طور پر شادی کی خبریں اخبار میں نہیں آتی اسی لئے دلاور فگار نے کہا کہ آج کے پرچے نے یہ ایک گل کھلایا ہے ایک انوکھی بات کر دی ہے اور دلاور فگار ساتھ میں اس نوجوان پر تنز بھی کر رہے ہیں کہ ابھی تو تم بہت خوش ہو اخبارات میں اشتہار بھی دے رہے ہو سہرہ باندھ کر تم پھولے نہیں سما رہے لیکن بعد ازان جب تم پر ذمہ داریوں کا بوجھ پڑے گا تو پھر معلوم ہوگا کہ تم تمہاری خوشی کہاں جاتی ہے اسی لئے ضمیر جعفری نے اپنی نظم شوہر فریادی میں ایک شوہر کی حالت زار کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا کہ کر لی شادی قید کڑی اور بے میں آیاری ختم ہوا سب دھوم دھڑکا آدم زادہ حقہ وقہ سلب ہوئی سب آزادی کر لی شادی آئیے اب شعر نمبر دو کی تشریف سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں شتر کے گھر میں پیام بہار ہے سہرہ کبھی کبھی تو بڑا بے مہار ہے سہرہ مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے شتر اونٹ پیام بہار بہار کا پیغام یا خوشی کا پیغام بے مہار بے قابو ہونا اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ شادی کا سہرہ اونٹ کے گھر میں خوشی کا پیغام لائیا ہے کبھی کبھی تو اونٹ خوشی کے عالم میں قابو سے باہر ہو جاتا ہے آئیے اب اس شعر کی تشریف سمجھتے ہیں شاعر کہتے ہیں کہ اونٹ اپنی شادی سے بے حد یہ شادی اس کے گھر میں خوشیوں کا پیغام لے کر آئی ہے یوں محسوس ہوتا ہے گویا اونٹ کے گھر میں خوشیوں کی بہار آ گئی ہے بعض اوقات تو اونٹ خوشی سے اس قدر جھومنے لگتا ہے کہ بے قابو ہو جاتا ہے عزیز طلب اس شعر میں بھی شاعر نے اردو کا ایک محاورہ شتر بے مہار استعمال کیا ہے جس کے معنی بے قابو اونٹ کے ہیں یوں شاعر نے اونٹ سے متعلقہ محاورہ اب اونٹ کے لیے ہی استعمال کر دیا مطلب یہ کہ وہ نوجوان جس نے شادی کی خوشخبری اخوار کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی ہے وہ اپنی شادی سے اس قدر خوش ہے کہ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں اور وہ اس خوشی میں بے قابو ہو رہا ہے شتر بے مہار ہوتا چلا جا رہا ہے عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو جماعت داہم نظم نمبر سات اونٹ کی شادی کے پہلے دو اشار کی تشریف سمجھی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ شیئر نمبر تین اور چار پر بات کریں گے تب تب کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ